صرف تئیس سال کی عمر میں بدماشی کی دنیا میں نام کمانے والا عاطف چودری جس کے خلاف نوے کی دہائی میں چوری، ڈکیتی، بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے سو سے زائد مقدمات درج ہونے کے ساتھ ساتھ یکے بعد دیگرے چار خونی پولیس مقابلے بھی ہوئے جس میں کئی پولیس اہلکار بھی مارے گئے عاطف چودری جو کہ مسلم لیگ نون کی سٹوڈنٹ تنظیم ایم ایس ایف کا لیڈر اور شہباز شریف کا منظور نظر ہوا کرتا تھا میٹرک کے فوراں بعد انتہائی کام عمری میں جرم کی دنیا میں قدم رکھنے والے اس نوجوان کی کہانی نہ صرف بڑی ہی ہولناک ہے بلکہ سبق آموز بھی ہے انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران عاطف چودری کی پیدائش لاہور کے ایک لوئر میڈل کلاس گھرانے میں ہوئی ان کے دادا نے عاطف کا نام مجاہد رکھا تھا اور سب گھر والے اسے مجاہد کہہ کر بلاتے تھے لیکن اس کی والدہ سبیہ بیگم نے اس کا نام عاطف رکھا عاطف کی پیدائش کے ڈیر سال بعد ان کی والدہ کے ہاں ایک معذور بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کے بعد ان کی طبیعت خراب رہنے لگی عاطف کی والدہ کو کینسر ہو چکا تھا لہذا اسی موزی مرد سے لڑتے لڑتے وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملیں عاطف اور ان کی معذور بہن اب یتیم ہو چکے تھے لہذا ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کی دادی اور پھپیوں نے سبھال لی عاطف ارائی برادری سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا آبائی گھر لوہاری کے علاقے محلہ چیڑی مارا میں تھا اس کے والد کا نام اجاز تھا جو کہ پرانی انارکلی لاہور میں سیکنڈ ہینڈ بکس کا سٹال لگاتے تھے بیوی کی وفات کے بعد عاطف کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی تاہم ستیلی ماں ہونے کی وجہ سے عاطف کو وہ پیار اور توجہ نہ مل سکی جو کہ ایک حقیقی ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے جب عاطف چار سال کا ہوا تو اسے جونئر مسلم مادل سکول لاہور میں داخل کروا دیا گیا فیس کی عدب ادائیگی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے نامی کلاس میں عاطف کو سکول سے نکال دیا گیا جس کے بعد اس نے میٹرک کا انتحان پرائیویٹ ہی پاس کیا دہاری ان دنوں کریمینل ایکٹیوٹیز کا گڑھ ہوا کرتا تھا ایک روز محلے کے کچھ بدکماش لڑکوں کے ساتھ عاطف کی ہاتھا پائی ہوتی ہے لڑائی کے دوران عاطف بڑی دلیری کے ساتھ اکیلے ہی ان لڑکوں کی جم کر دھولائی کرتا ہے اس لڑائی کا قصہ مشہور ہوتا ہوتا دیال سنگھ کالج کی سٹوڈنٹ تنظیم کے لیڈر عرشد امین چہدری تک پہنچتا ہے جس کے بعد عاطف اور عرشد امین کی دوستی ہو جاتی ہے اور یوں عاطف اپنا سارا وقت دیال سنگھ کالج کے لڑکوں کے ساتھ گزارنے لگتا ہے وہیں عاطف کی ملاقات مسلم لیگ نون کی ام ایس ایف نامی سٹوڈنٹ تنظیم کے صدر عابد چہدری سے ہوتی ہے اور دونوں بڑے گہرے دوست بن جاتے ہیں اتنے کہ ایک دوسرے کو بھائی ماننے لگتے ہیں انیس سو نوے میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی لہذا پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی سرپرستی میں ام ایس ایف طلبہ تنظیم اور اس کے صدر عابد چہدری کا پروٹوکول اور روبو دب دبا بھی کافی عرود پر تھا ارشد امین چہدری جو کہ لیہ کا رہنے والا تھا ہے تو وہ بھی ایم ایس ایف کے عالی عہدے داران میں سے ایک تھا لیکن اس کی عابد چہدری کے ساتھ شدید مخالفت تھی اور اسی مخالفت کی وجہ سے دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا رہتا تھا رنجش اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ارشد امین گروپ عابد چہدری کو قتل کروانا چاہتا تھا لیکن عاطف ہر بار ارشد امین کے آڑے آ جاتا اور اسے عابد کے خلاف انتہائی اقدام کرنے سے روک دیتا انیس سو نوے کی دہائی وہ دہائی تھی جب کالیجوں اور یونیورسٹیوں میں طلبہ تنظیموں کا کافی زور ہوا کرتا تھا جیسے کہ پی ایس ایف جی ٹی آئی ایم ایس ایف جیسی دیگر اور بہت سی تنظیمیں جنہیں مختلف سیاسی جماعتیں مینج کر رہی ہوتی تھیں اور یہ سیاسی جماعتیں اپنے مضموم مقاصد پورا کرنے کے لیے ان طلبہ تنظیموں کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا کرتی تھیں سیاسی اثر و رسوخ اور عابد چہدری کے ریفرنس کی بنیاد پر ہی عاطف کا داخلہ ایم ایو کالیج لاہور میں ہوا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ طلبہ تنظیمیں کئی طرح کے جھگڑوں ناجائز اسلہ اور قتل سمیت بہت سی مجرمانہ کاروائیوں میں ملوث ہوتی گئیں اور اسی قسم کی کاروائیوں کے سلسلے میں عابد چہدری اور عاطف پر دشتگردی کے عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا اسی کیس کے سلسلے میں ان دونوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا لہٰذا عابد چہدری عاطف کے گھر آتا ہے اور اسے پیشی پر چلنے کا کہتا ہے عاطف عابد چہدری سے کہتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے ہمیں آج عدالت نہیں جانا چاہیے لیکن عابد اس بات پر خفا ہو جاتا ہے اور عاطف کو کہتا ہے کہ تمہیں جانا ہے تو چلو ورنہ میں تو ضرور جاؤں گا یہ کہہ کر عابد چہدری اکیلے ہی نکل جاتا ہے عابد چہدری ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے جب مال روڈ پر واقعہ سروسز انٹرنیشنل ہوتل کے سامنے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے عابد چہدری کی تدفین کے اگلے روز کل کے ختم کے اجتماع پر مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ عابد چہدری کیوں کہ اب اس دنیا میں نہیں رہا لہٰذا ایم ایس ایف کا اگلا صدر اب عاطف چہدری ہوگا ادھر دوسری طرف عرشد امین چہدری مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر منظور وٹو گروپ میں شامل ہو چکا تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ عابد چہدری کے قتل میں عرشد امین چہدری کا ہی ہاتھ تھا اپنے بھائی جیسے دوست کے قتل کے بعد عاطف چہدری کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور پھر اس قتل سے ابتدا ہوتی ہے اس ہولناک دشمنی کی جس نے لاہور ہی نہیں بلکہ پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا عابد چہدری کے قتل نے عاطف کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا جس کے بعد بدماشی کی دنیا میں جنم ہوا عاطف چہدری کا اس نے اپنے دوستوں آگا نوید، آمر بٹ، اسد پرنس اور باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ تشکیل دیا جس کے بعد ان نوجوانوں نے لاہور میں بدماشی کی ایک نئی تاریخ رکم کی آئے دن عرشد امین چہدری اور عاطف چہدری گروپ کے درمیان ہنی تصادم ہوتا اور یوں دونوں طرف سے لاشوں کے ڈھیر گرنے لگے ٹارگٹ کلینگ، بھتہ خوری، لوٹ مار ان گروپس کا شیوہ بان چکا تھا اور آئے روز، لا اینڈ آرڈر کی دھجیاں بکھر رہی تھیں اور یہی وہ ٹائم تھا جب عاطف چہدری کا شمار پنجاب کے ٹاپ ٹین بدماشوں کی فیرست میں ہونے لگا عاطف چہدری کی بدنامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے چھوٹے موٹے کریمینل گروپس جن کا عاطف چہدری سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کا نام استعمال کرتے ہوئے پنجاب بھر میں مجرمانہ کاروائیاں کرنے لگے نتیجے میں عاطف چہدری کے خلاف اس کے اپنے کردہ اور نہ کردہ جرائم کی فیرست بڑھتی چلی گئی یوں عاطف چہدری پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ایک بدنما سوال یا نشان بن چکا تھا اور اب آنے والا تھا کہانی میں ایک نیا موڑ کیونکہ انہی دنوں گورنمنٹ کالیج لاہور کی باکسنگ ٹیم کا کپتان عابد باکسر پنجاب پولیس میں بے حصیت ایس ای لاہور بھرتی ہو چکا تھا ندر بے باک اور موت کو بھی خاتر میں نہ لانے والا یہ نوجوان عابد باکسر اپنی کارکردگی کی بنا پر جلد ہی لاہور کے ایک دبانگ پولیس آفیسر کے طور پر ابرا کھیلوں کے کوٹے پر بھرتی ہونے والا عابد باکسر جو پولیس فورس جائن کرنے کے بعد آلاف سران اور حکومتی شخصیات کا منظور نظر ہونے کی کوشش میں جت گیا اور جلد ہی انکاؤنٹر سپیشلسٹ کے طور پر پورے صوبے میں مشہور ہونے کے بعد انسپیکٹر کے عہدے پر پہنچ گیا اور وزیرِاللہ شہباز شریف کا خاص آدمی بن گیا دوسری طرف عاطف چوہدری جو کہ ٹیرر کی دنیا کا خطرناک ڈاؤن بن چکا تھا اور ہر جگہ اس کے نام کا توتی بولنے لگا تھا پنجاب میں عاطف چوہدری کی مجرمانہ ایکٹیوٹیز قتل و غارت اور منمانی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ خود مسلم لیگ نون کی سیاسی ساکھ کو اس سے شدید خطرہ محسوس ہونے لگا اور تب ہی شہباز شریف نے عاطف چوہدری سے پیچھا چھڑوانے کے لیے انسپیکٹر عابد باکسر کی پیٹ تھپ تھپائی اور پھر ایک کیس درج ہوا یہ کیس لاہور سانڈا کے علاقے رواز گارڈن کے ایک پروفیسر جس نے ایک لینگویج سینٹر کھول رکھا تھا نے درج کروایا اس سینٹر کی ایک طالبہ نے پروفیسر صاحب کو شکایت کی تھی کہ اصد پرنس نامی لڑکا اسے تنگ کرتا ہے پروفیسر صاحب نے پولیس میں رپورٹ کی تو تحقیقات کرنے پر پتا چلا کہ اصد پرنس ایم ایس ایف طلبہ تنظیم کا ممبر اور عاطف چودری کا ساتھی ہے یہ تنظیم کیونکہ پہلے سے ہی بے تحاشہ مجرمانہ ایکٹیوٹیز میں ملوث تھی لہذا یہ کیس عابد باکسر کو سوپا گیا اسی لینگویج سینٹر کے باہر پولیس نے اس گروہ کو نرگے میں لیا اور ایک خوفنات پولیس مقابلہ ہوا یہ عاطف چودری اور عابد باکسر کے درمیان پہلا پولیس مقابلہ تھا اس مقابلے میں اصد پرنس مارا گیا جبکہ عاطف چودری سمیت باقی تمام لوگ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے عابد باکسر اور عاطف چودری کا دوسری بار سامنا پنجاب اسمبلی کے پچھلے روڈ پر ایک ڈیوٹی فری شاپ کے قریب ہوا لیکن اس مقابلے میں بھی عاطف چودری صاف بچ نکلا اس پولیس مقابلے کے کچھ ہی روز بعد مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جاتی ہے شہباز شریف جو کہ پہلے ہی عاطف چودری کی پشت سے اپنا ہاتھ اٹھا چکے تھے لہٰذا عاطف چودری کے لیے اب لاہور میں قیام کرنا مشکل ہو گیا تو اس نے اپنی گینگ سمیت علاقہ غیر میں پناہ لے لی ستائیس فروری انیس سو پچانوے کے دن جب عاطف چودری بڑا مارکیٹ میں خریداری کے لیے پہنچا تو اچانک سے سارا علاقہ گولیوں کی ترتراہت سے گونج اٹھا یہ خاصہ دار فورس کی طرف سے اشتہاری عاطف چودری پر شدید قسم کی فائرنگ تھی خاصہ دار فورس کو عاطف چودری کی بڑا مارکیٹ میں آمد کی ٹپ اس بار چودری ارشد امین نے دی تھی خاصہ دار فورس اور عاطف چودری کی جانب سے کافی دیر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا اس فائرنگ کے نتیجے میں عاطف چودری کو دو گولیاں لگیں ایک گولی اس کی ٹانگ میں جبکہ دوسری گولی اس کے پہلو میں لگی جس سے اس کا ایک گردہ بلکل ناکارہ ہو گیا عاطف چودری کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کے بعد حیات آباد پشاور ایندی سینٹر میں داخل کروا دیا گیا عاطف چودری کے صدیاب ہونے کے بعد لاہور سٹی سرکل ڈی ایس پی اسلم ساہی کی سرپرستی میں عابید باکسر سمیت لاہور پولیس اسے لینے پشاور پہنچی لیکن صوبہ سرحد کی پولیس نے عاطف چودری کو لاہور پولیس کو دینے سے انکار کر دیا بعد میں عاطف چودری کو تین سال تک پشاور جیل میں قید رکھا گیا تین سال کے بعد لاہور پولیس عاطف چودری کو واپس لانے میں کامیاب ہو گئی اور اسے ساندھا تھانا کی حوالات میں بن کر دیا گیا ساندھا حوالات میں اس سے ملاقات کے لیے جب اس کے چچا پہنچے تو عاطف چودری جو اپنے چچا کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا تھا ان سے پنجابی زبان میں کہتا ہے کہ پائن اناد ماملات ٹھیک نہیں ہے گے یہ کوئی گل ہوئے تے کبرانا نہ یہ میرے رب نے اس طرح لکھی ہے تے اس طرح ہی سئی اگر کچھ ہو سکتا ہے تے کر لو یعنی عاطف کے کہنے کا مطلب تھا کہ پولیس اس کا انکاؤنٹر کرنا چاہتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو گھبرانا بالکل نہیں اگر اللہ نے میری قسمت میں یہی لکھا ہے تو مجھے منظور ہے بہرحال اگر آپ کچھ کر سکتے ہو تو کر لو اور پھر عاطف چودری کا خدشہ ٹھیک ثابت ہوا اور اگلے ہی دن عاطف چودری کو جالی پولیس مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور یوں گھریلو عدم توجہ اور احساس کمکری کا شکار ہونے والا معصوم بچہ بڑا ہو کر ایک سیاسی پارٹی کے ہاتھوں کٹ پتلی اور جرم کی دنیا کا بدنامے زمانہ ڈاؤن بننے کے بعد بھری جوانی میں موت کی آغوش میں جا پہنچا عاطف چودری کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے اللہ ہم سب کے بچوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئی ہوگ کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی مزید ایسے ہی انفارمیٹیو کانٹنٹ کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انفوزیا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیک آن کو بھی پریس کر دیں پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ